اسلام علیکم نئی ویڈیو کے لئے چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیجئے شکریہ موسیقی اس رات بارش ہو رہی تھی سڑکیں خالی تھی کہیں کہیں تیز رفتار پرف پاری تو کہیں تیز تھنڈی ہواوں کے چھوکے جو جسم میں سنسنی تاری کر دیتے تھے اس وقت شام کا وقت تھا جب ایک کونے سے ایک آدمی نکلا اور ایک جانب چلنے لگا اس کے بائیں ہاتھ میں ایک بریف کیس تھا اس نے لمبا کوٹ اور اونی ٹوپی اور رکھی تھی اس کی قدموں کی آواز دور سے صاف سنائی دے رہی تھی یہ ڈاکٹر پولارس تھے جو مردہ لوگوں کے دماغوں پر کام کیا کرتے تھے وہ کافی وقت سے ایک اہم تحقیق کرنے میں مصروف تھے ان کا ماننا تھا کہ مرنے کے بعد بھی روحیں مرنے والوں کے دماغ کے ساتھ جڑی رہتی ہیں اور ان سے بات جیت بھی کی جا سکتی ہے وہ سوچوں میں گم تھے اور سوچ رہے تھے کہ انہیں اپنے کام کے لیے ایک مردہ جسم کی ضرورت ہے ان کا دماغ مسلسل سوچ رہا تھا کہ کہاں سے ایک ایسی لاش حاصل کی جائے اس وقت رات کا سیاہ اندھیرہ ہر چیز پچھایا ہوا تھا ٹھیک اسی وقت وہ اپنے کلینک میں پہنچ گئے اور اپنی کرسی پر بیٹھ کر سامنے رکھی ہوئی فائل اٹھا کر دیکھنے لگے یہ ایسے مریض کی فائل تھی جو کچھ دن قبل ہی فوت ہو چکے تھے اسی وقت ان کی نظر ایک نام پر ٹھہر گئی بیلا جو ایک دن قبل ہی فوت ہوئی تھی نہ ہی اس کا کوئی رشتے دار تھا اور نہ ہی کوئی اس کی ملکیت کا اب تک دعوے دار تھا جس کی ورہ سے وہ مکمل کامل لاش تھی اور شاید اسی کی ڈاکٹر پولارس کو تلاش تھی وہ بے اختیاری میں اٹھے اور کلینک کو تالہ لگا کر بھاگتے ہوئے اپنی کار کے جانب بڑھے اور اسے سٹارٹ کر کے مشرقی قبرستان کے جانب روانہ ہو گئے جہاں بیلا کو گزشتہ رات دفن کیا گیا تھا پندرہ منٹ بعد ان کی کار قبرستان کی گیٹ پر پہنچ چکی تھی اس وقت صبح کے چار بچ چکے تھے اس وقت بھی تیز بارج جاری تھی ہر سو اندھیرہ تھا ڈاکٹر نے اپنی کار ایک سائٹ پر روکی اور کار کی ڈگی میں سے بیلچا نکال کر دوسرے ہاتھ میں کوٹ کی جیب سے ٹورچ نکال کر بیلا کی قبر کی جانب بڑھنے لگے جو جنوب مشرق پر بیری کے درخ کے نیچے موجود تھی ڈاکٹر بیلا کی قبر کے پاس رکے اور اسے ایک لمحہ دیکھنے لگے پھر بیلچا نکال کر اس کی قبر کھودنے لگے کچھ دیر میں انہیں بیلا کا تابوت دکھائی دیا انہوں نے تابوت کو قبر سے نکالا قبر کے مٹی برابر کی پھر اسے اپنی کار کی ڈگی میں رکھنے لگے کچھ دیر میں ان کی کار قبرستان سے نکلی اور تحقیقی مرکس کلینک کے جانب روانہ ہو گئی بیلا کی قبر اس وقت سٹریچر پر موجود تھی ڈاکٹر پولارز اس کا معاینہ کرنے میں مصروف تھے سب سے پہلے انہوں نے ٹارچ کی روشنی بیلا کی آنکھوں میں ڈالی جس کا روٹینہ سکڑ گیا تھا یہ تو ناممکن ہے وہ بربڑائی شاید میری نیند پوری نہیں ہوئی ہے پھر اس سے نظر انداز کرتے ہوئے اپنا معاینہ جاری رکھا سب سے پہلے انہوں نے بیلا کے اوپر سے سرک کفن ہٹایا بیلا ایک دم سٹریچر پر اٹھ بیٹھی اور ڈاکٹر پولارز کی آنکھوں میں دیکھنے لگی ڈاکٹر پولارز سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ وہ واقعی زندہ ہے یا بھوت ہے یا پھر کوئی سپنا دیکھ رہے ہیں پھر ایک دم جیسے بیلا کی آنکھوں میں لال رنگ نظر آیا اس کے چہرے پر غصہ اور مردہ آنکھوں میں جنونیت دکھائی دینے لگی وہ تیزی سے سٹریچر سے اٹھی اور تیزی سے پولارز کی کلینک پہ پہنچا دوسرے دیکھا کہ کلینک کا دروازہ کھلا ہوا ہے وہ ڈاکٹر پولارز کا سیکیٹری تھا شاید ڈاکٹر پولارز آج جلدی آگے ہیں اس نے سوچا اور اندر بڑھنے لگا تھوڑا آگے بڑھا ہی تھا کہ ایک دم رک گیا کیونکہ ہر چیز بکھری ہوئی تھی ڈاکٹر کی لیپ تباہ ہو چکی تھی سامان ٹوٹا ہوا تھا ایک کونے میں ڈاکٹر پولارز کا کوٹ اور ٹوپی فرش پر پڑی تھی وہ تیزی سے فون کی جانب لپکا اور پولیس اور ڈاکٹر پولارز کے اہل خانہ کو اطلاع کرنے لگا ڈاکٹر پولارز کی گمشدگی کو دو ہفتے ہو چکے تھے مگر ابھی تک ان کا کچھ پتہ نہیں چل سکا تھا پولیس اب تک کوئی سراغ بھی حاصل نہیں کر سکی تھی کہ ڈاکٹر پولارز کہاں چلے گئے جبکہ ان کی کار کلینک کے باہر ہی موجود تھی ایک ہفتے بعد رینڈی ایک دم نین سے جاگ اٹھا اس کا جسم پسینے میں شرابورت تھا اس وقت بھی رات ہی تھی کیسا عجیب خواب تھا اس نے ایک کونے میں رکھے جگ میں سے پانی نکالا اور پیتے ہوئے کہا پھر خواب کے بارے میں سوچنے لگا جس میں ایک عورت ڈاکٹر پولارز کو گھسیٹ کا قبر میں لے جا رہی تھی میں اب کیا کروں پھر وہ ایک دم بیٹ سے اٹھ بیٹھا کیونکہ ایک دم جھماکے سے اسے اس عورت کا چہرہ یاد آ گیا تھا جو خواب میں ڈاکٹر پولارز کو گھسیٹ رہی تھی وہ بیلا تھی وہی بیلا جو کچھ عرصے قبل فوت ہو چکی تھی اس کا ہاتھ تیزی سے فون کی جانے بڑھا اور وہ مقامی پولیس تھانے کا نمبر ملانے لگا اگلی صبح قبرستان میں اس وقت پولیس حکام گورکن رینڈی اور ڈاکٹر پولارز کی فیملی موجود تھی گورکن اس وقت بیلا کی قبر کھوڈنے میں مصروف تھے کچھ ہی دیر میں گورکن بیلا کی کبر کھوڈ کر اس کے تابوت تک پہنچ چکے تھے ایک گورکن نے مقامی پولیس چیف کی جانب دیکھا اور اس کے سر ہلانے پر تابوت کا ڈھکنا ہٹانے لگا مگر جیسے ہی اس نے تابوت کا ڈھکنا ہٹایا وہ ایک دم چیخ اٹھا کیونکہ تابوت میں بیلا کی لاش کے بجائے ڈاکٹر پولارز کی لاش تھی اور اس نے وہی سرک کفن اوڑا ہوا تھا جس میں لپیٹ کر بیلا کو دفن کیا گیا تھا تو دوستو یہ تھی آج کی کہانی جو آپ ہمارے چینل ڈر کی دنیا پر سن رہے تھے کہانی پسند آنے کی صورت میں ہمارے چینل ڈر کی دنیا کو ضرور سبسکرائب کیجئے اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے نیکس ویڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ